سلام علیکم ویلکم بیک ٹو ہسین علی فلوگ تو آج کا ویلوگ سپیشل تو نہیں ہے کہ آج کا ویلوگ میرا آزان علی آزان عرائن کے اوپر ہے کیونکہ وہ بچہ چار سال کا معصوم بچہ ایک ہوئی نہیں سلا پتا ہے اس کے گھر والے اتنے پریشان ہیں کہ کہاں پہ ہوا کیسا ہو کس حال میں ہوا کچھ اس معلوم نہیں ہے تو میں ساموسے بھائی کا یوٹیوب چینل لگا رہا ہمیں ہاں پہ دیکھیں اور اس بھائی کو سپورٹ کریں اور اس کی ویڈیو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں میری ویڈیو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شاید آپ کی شیئر کرنے سے ان فیملی کا بچہ شاید ان کے پاس آجائے ان کی ماں اتنی طرح پری ہیں ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہمارے مولے کی سیڈ میں ہی رہتے ہیں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں مطلب کہ جتنا ہو سکے اتنا پھلا ہے اپنے دوستوں تک آگے آگے اور لائک کریں اور سپورٹ کریں ہم زیادہ سیادہ اور ہم سے اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں بس اللہ ان کا بچہ لٹھاتے ہیں چار سال کا معصوم ہے یار چار سال کے تو سمجھ نہیں ہوتی کسی بچے ہو بھی کہاں پہ جا رہا ہوں کہ اللہ بس اس کی حفاظت کریں اور اس کی ماتپاپ تک جندی سے بچے کو پہنچائیں ہم سب دعا کر سکتے ہیں آپ لوگ بھی دعا کریں اور ان کا بچہ شاید مل جائے چودہ اگست آتا ہے پاکستان جیسے ہم تین دن پانچ دن پہلے چودہ اگست ملاتے ہیں بھائی اس مرتبہ ہم نہیں ملائیں گے ہمارے کو امن چاہیے خانپور شہر میں بھائی ڈیڑھ مہینہ ہو گیا آزان آ رہے ہیں جو بھائی نو مہینے اپنے ماں نے پیٹے میں رکھا سات سال کا بچہ جو کو ڈیڑھ مہینہ ہو گیا بھائی وہ لا پتہ ہے ہم چودہ اگست نہیں ملائیں گے سارے خانپور سے منٹری لیا نہ ہمارے کو روڈ چاہیے نہ ٹاسپارم چاہیے نہ کچھ نہ ہمارے کو امن چاہیے خانپور کشم اور کڑکور اتنا بدومنی ہے کیا آپ لوگوں کو بتاؤں ہماری خانپور شہر تو بلکل بیران ہو گیا اور رات میں آیا یارہ بجے ہوتڑا لکراس یہ جیسے میں خانپور میں بہتے ہیں جو گا اور ایک بندہ نظر نہیں آیا نہ روڈ میں نہ شہروں میں کس لیے کہ ہمارے خانپور شہر میں بدومنی ہے بھائی ہمارے کو امن چاہیے یہ آزان آ رہا ہے ہمارا نہیں یہ ساری عوام کی بچہ ہے بھائی ڈیڑھ مہینہ ہوگا ان کے گھر سے کیا گزرتا ہوگا جو ان کے گھر میں جو یہ سے چلا بھی نہیں پک رہا ہے بھائی بھرا میربانی خدا کو مانو یارہ ہمارے کو امن اور ہمارے کو اپنا بچہ چاہیے ہم چودے یا کس نے نہیں ملائیں گے بھائی ہم ریلیاں نہیں نکالیں گے قسم خدا کے ہم ریلیاں نہیں نکالیں گے ہم تین چار دن پہلے ریلیاں نکالتے اور جشن مناتے خوشیاں ملاتے لیکن یہ سال ہم ریلیاں نہیں ملائیں گے کیوں کیونکہ ہمارے کو امن نہیں ہے بھائی ہمارے خانپور شہر سے بچہ ڈیڑھ مہینہ ہوگیا لا پتہ ہے پتہ اب نہیں چرا ہے کہاں پر دھاڑیل بھی نہیں مالیں کس کے پاس ہے لیکن جس کے پاس بھی ایک خدا رہا آپ لوگوں یہ سمبوسے کا اپیل ہے کہ ہمارے کو اپنا بچہ چاہیے اور ہمارے کو امن چاہیے یہ سمبوسہ یہ ساری عوام شوشل میڈیا میں دہوں کر کر کے رنوں کر کر کے بابا کچھ ہی بھی نہیں ہوا یہ وانے جو کڑکوٹ میں رہتے تھے بھائی ان کا بچہ چلا گیا وہ ساری زندگی کے لیے کڑکوٹ چھوڑ کے انڈیا میں چلے گئے کس لیے گئے انڈیا میں کہ ہمارے پاکستان میں امن نہیں ہے یہ گانسپور کے وانے جو بچپن سے لے کر بڑے تک ہو گئے ان کے روز گھروں کے اندر ڈھاکا مارا گاڑیاں چورے بدوں منی اس کے لیے انڈیا چلے گئے بھائی بھائی ہمارے کو بھی جانا ہے ہم جہاں سے بلو چاہے جہاں سے ہم آئے وہاں بھی چلے جائیں گے لیکن ہمارے کو امن چاہیے یہ پنجاب بھی نہیں ہے یہ آرائی بھی زندگی نہیں ہے یہ سبسہ مسلمان سارے بھائی ہیں آجاؤ یہ بھائیوں سے کیا بتائیں یہ تو شوشل میڈیا میں دا قسم خودہ کی جو بھی میڈیا ہے کھولو سب سے پہلے یہ بچے کے گھر والوں کے آواز آ رہے ہیں یار ہم کیا کر سکتے ہم شوشل میڈیا کے کیا کر سکتے میرا تو دل چاہ رہا ہے میں وہاں سے اس طرح سے پورٹل پپ لے کے اپنے کو آگ لگے نہ ہوگا نہیں تیرے گم ہوئے گے مجھے میں تو روز شوشل میڈیا میں داؤں کی صرف امن کے لیے ایک سنبو سانی لیکن سارا خانپور گواہ ہے امن کے لیے ہم نکلیں گے بھائی ہمارے کو ارسلان آزان آ رہا ہی نہیں ملا تو ہم روڈوں پہ نکلیں گے اپنے کو خود کو آگ لگائیں گے لیکن ہمارے کو بچہ چاہیے ہمارے ان کا بچہ نہیں ہے لیکن سارے عوام کا بچہ یہ تمہارا بھی بچہ ہے آج کسی یہ گھر کے اندر سے مرگا چوری ہو جاتا ہے تو وہ کتنا پریشن ہوتا ہے بھائی ہمارا مرگا گم ہے بھائی آیا ہے بھائی ان کا بچہ گم ہے آجاؤ بھائیوں سے گال بول کر دیں یہ کیا بولیں یہ بھائی میری بڑا مہربانی آپ کچھ نہیں کرو یہ ویڈیا شیئر کرو کہ سارے پاکستان میں چلنا چاہیے کہ ہم چودے اگست نہیں ملائیں گے ارسلان آ رہی ایک مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے ابھی تک واپس ہی نہیں ہوئی ہے ایس پی ڈی ایس پی ڈی ای جی سب آسرے دے رہے ہیں کہ کچھ دنوں میں واپس آ جائے گا لیکن ابھی تک واپس نہیں ہوا ہے اس دفعہ ہم نے پندرہ آگست کو ریلی کا پروگرام بڑھنا ہے ایس پی آفیس کے سامنے دھرنا دیں گے ایس پی آفیس کے سامنے شکار پر دھرنا دیں گے پورا شہر بند ہوگا پورے شہر والے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ ہر برادری کا ہر قوم کا ہر شخص شہر کا جو ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمارا بچہ نہیں ہے یہ پوری خانپور کا بچہ ہے پورے علاقے کا بچہ ہے سب اسی پریشانی میں ہیں کہ آج آزان گم ہوا ہے ہو سکتا ہے کل دوسرا بچہ بھی گم ہو کسی اور کا بچہ گم ہو اس لیے سب جو ہے یکجیتی کر کے اس ریلی میں انشاءاللہ پندرہ آگست کو شکار پور کی طرف مارچ کریں گے یہ میں نے سمو سے بھائی کے ویلوگ میں سے اٹھائیں مطلب کہ تاکہ میں اپنے ویلوگ میں اپلوڈ کر سکوں میرے ویلوگ بھی کافی لوگ دیکھتے ہیں شاید وہ آگے سے زیادہ شیئر کریں سمو سے بھائی کبھی شیئر کریں تاکہ یہ مل جائے بچہ جیسے تیسے کر کے مل جائے ہم لوگ تو دعا کرتے ہیں آپ لوگ بھی دعا کریں ان کی ماں پر کیا گزرتی ہوگی بس یہ ماں ہی جانتی ہے ہمیں ہمارے محلے میں رہتا ہے تو ہمیں پتا ہے کیسے گزرتی ہے یا ایسے تو نہیں ہوتا ہے بس کیا بولو میرے پر الفاظ نہیں کہنے کے لیے گریب کہاں چاہیں ہمارے کو بتا دو نہ ہمارا پولیس سونری نہ ہمارا حس پی کوئی بھی ہے ساتھ دے رہے گائز دعا کیجئے گا اور ہم بھی دعا کرتے ہیں آپ سب بھی کیجئے گا ان کی فیملی کو ان کا بچہ مل جائے ماں کو اپنی دل کی تھنڈک مل جائے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کیجئے ایسا آپ کے شیئر کرنے سے کسی کی ماں کی دعا لگ جائے آپ کے پروی اور ملتے ہیں پھر دوسری ویڈیو میں میرے ویڈیو اور مقصد یہیتہ بنانے کے لیے شاید ازان علی واپسی گھر پہ آ جائیں ایک مہینے سے بچہ لا پتا ہے بچے پہ کیا گزر رہی ہوگی کیسا کس حالت میں ہوگا تو دعاوں میں آدھ رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ